آئے بتائے گا خلیل کہ کن کن مشکلات کا آپ کو وہاں پہ سامنا کرنا پڑا رہا تھا دیکھیں فرسٹ آف آل تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو سارے معاملات بلکل ٹھیک تھے کیونکہ یوگنڈان کرکٹ سوسیشن جو تھی یو سی اے یو سی اے نے ہم لوگوں سے این او سیز مانگے تھے پاکستان پلیئر سے تو ہمارے جو ایجنٹ تھے جس کے تھوہ ہم لوگ وہاں پہ ٹیول کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپلیکیشن لکھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہم لوگوں کو نائن ٹینتھ کو یہ ٹورنیمنٹ سٹارٹ ہونا تھا نائن جون سے لائک ٹوئنٹی فور جون تک اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا 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 یہ نائن ٹینتھ کو ایٹینتھ کو پیسی بی نے این او سی جاری کیے تو مینوائل سپانسر جو تھا وہاں سے وہ قویٹ کر چکا تھا کیونکہ سپانسر کا جو کہنا تھا کہ میں اوریڈی ستین لاکھ چاس ہزار ڈالر لگا چکا ہوں اور اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس میں جو پلیئرز تھے پلیئرز کی پیمٹ جو ہیں وہ بلکل نہیں ان کو رسی ہوئی ایک پائی بھی ان کو نہیں ملی اچھا خلیل یہ بتائیے گا آپ سے رابطہ کس نے کیا تھا اور معاہدہ کیا پایا گیا تھا دیکھیں ہم لوگوں سے جو رابطہ کیا تھا ایفرو ٹی ٹوئنٹی کے ایجنٹ جو تھے آزا محمود جو پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اس کا جو ایگریمنٹ تھا آگے وہ ایک پرشاند ایڈون نام سے ایک بندہ تھا جو انڈیا سے ڈیلی سے جو تھا اس نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا تو اب بھی پی سی بی کو ہم لوگوں نے انفارم کیا اس بارے میں پی سی بھی اس کے ایکشن لے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا معاملہ جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اچھا خلیل بتائے گا کہ اور دوسرے جو جتنے بھی یعنی دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں ان میں سے کون کون سے کھلاڑی آئے ہوئے تھے اور کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوا ہے اس میں ویسٹرن ڈیز سے پلیئر تھے کچھ یوئی سے تھے کچھ کینیا سے تھے اور کچھ امریکہ سے پلیئر تھے اور انڈین بھی اس میں شامل تھے تو سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار ہوا لیکن پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پہ پاکستان پلیئرز کا بہت سارا ساتھ دیا اچھا یہ بتا ہے پاکستانی کمیونٹی تو ساتھ رہی پی سی بھی کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیا وہ آئی سی سی سے بات کر سکتا ہے آبیسلی کیونکہ یہ ٹورنیمنٹ جو تھا یہ آئی سی سی سے اپروڈ تھا اور جو یو سی ای تھی یوگینڈا کرکٹ اسوسییشن اس کو جب ہم لوگ انہیں این نوسیس دیئے تو ان کا جو چیئرمن تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اس کو کروس چیک کریں گے تو اٹس مین کہ انہوں نے وہاں سے ڈیلے کیا وہاں پہ وہ لیگ ہونا نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ اسوسیییٹ میمبرز ہیں اور جب میری پاکستان کرکٹ بورڈ سے جب بات ہوئی کیونکہ میں ایک دن پہلے یہاں پہنچا ہوں پلیئرز آج پہنچے ہیں اور میں پہنچا تھا ایک دن پہلے تو پی سی بی سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ اس کے ایکشن لیں گے اور جو بھی متلکہ لوگ تھے ان کا بارے میں میں نے اگاہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ تھے یہ منجمنٹ کمپنی تھی جس کے تھوہ ہم لوگ انہیں پلیئروں نے کانٹریکٹ سائن کیے تھے تو ابھی دیکھیں کہ پی سی بی اس کے ایکشن لیتی ہے تمام کے تمام پلیئرز کے یہی تاثرات ہیں تمام پلیئرز کے یہی تاثرات ہیں اس میں سید اجمل تھے لیجنڈ ہمارے آمر سویل ہمارے ساتھ تھے یاسر حمید تھے ہم لوگ ٹونڈی ٹو پلیئرز کا سکار یہ بتائے گا پی سی بی کا کیسا رویہ رہا آپ کے ساتھ آپ نے وہاں پر آگاہ کیا تھا پی سی بی سے ہم لوگ این او سی رکوائیٹ کر رہے تھے لیکن دیکھ ٹائم ان کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا لیکن پی سی بی نے ہماری پوری سپورٹ کی کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں مجھ بوری ہیں اس وقت دبائی میں تھے نجم سیٹھی اور سبحان جو تھے کیونکہ سائننگ آثورٹی یہ دونوں لوگ تھے تو دی آر بیزی ان ایشن کرکٹ کانسل میٹنگ تو جیسے ہی وہاں سے میٹنگ ختم ہوئی ہے انہوں نے ویدن تھرٹی منٹس ہم لوگوں کو این او سی جاری کر دیے لیکن اس این او سی کے اگینس یو سی کا جو کہنا تھا یوگنڈان کرکٹ سوسیشن کا کہ ہم لوگ اس کے اور کروس شیک کریں گے جس کے اوپر وہاں پہ جو سپانسر سے وہ نالاں ہوئے ناراض ہوئے اس بات پہ کہ ابھی پی سی بی کو یہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ وہ اس کو کروس شیک کرنے کا بات کر رہے تھے تو اس میں پھر انہوں نے قوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں کرے کیونکہ دے بائے دے ان کے ایکسپنٹیچرز بڑھ رہے تھے they spend like 10,000 ڈالر پر ڈے تو جو بھی سپانسر ہوگا اگر اس کا ایونٹ نہیں سٹارٹ ہوتا دس دن سے ہم لوگ وہاں پہ کیام کر رہے ہیں اور اس کی ہوتلنگ اور پلیئرز کی ٹکٹنگ اور سارا جو بھی ہے تو کوئی بھی سپانسر ہوگا وہ یہی کرے گا تو ابھی آپ جو ہیں آپ نے اپنے جیب سے ہی اس کا سارا خرچہ بھر ہے لیکن دیکھیں کہ ٹکٹس اس نے ہمارے ریٹرن کیے ہوئے تھے فریز ہوئے لیکن نیکس جو چلے ہم خلیل کوشش کریں گے اور آواز بھی بنیں گے آپ کی جیسے کہ ابھی بنیں اور امید کردیں کہ پی سی بھی جو ہیں آپ کے مسائل حل کریں گے بہت شکریہ آپ کا اپنے بات لیں گے